اسلام علیکم میری یوٹیو فیملی کیسی ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے اللہ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے ویلکم ٹو مائی چینل آج کل سمر وکیشن چل رہی ہیں اس لئے سکول بیران نظر آ رہا ہے لیکن ہماری ٹیچرز کی دو دو ٹیچرز کی ڈیوٹی لگتی ہے اس لئے اس ڈیوٹی کے زیادہ میں میں تین دن تک سکول گئی اور میرے ساتھ میری دوسری ٹیچر بھی تھی آج کل سخت گرمی ہے آسمان بلکل صاف ہے اور ہم لوگوں نے اپنی ڈیوٹی پرفارم کی ہے تین گھنٹے تک اور تین دن تک اسکول تو بلکل صاف سترا ہے لیکن بلی اور اس کے ڈھے سر بچے چھ سات بچے تھے جو مجھے دیکھتے ہی ادھر ادھر بھاگ ہے جو نہیں بھاگنا چاہتے تھے وہ مجھے دیکھ رہے ہیں یعنی آج کل ان کی تعلیم ہو رہی ہے اور یہ یہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ایک بلی اور اس کے چھ سات بچے میں نے پوری کوشش کی کہ سارے بچے آپ کو دکھا سکوں لیکن بچے مجھے دیکھتے ہی ادھر ادھر چھک جاتے تھے جو نظر آ رہے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھئے بلی کے بچے بہت پیارے لگ رہے تھے لیکن بلی سے گھن بھی آتی ہے لیکن اس وقت کی بچے اچھے لگ رہے تھے اچھا چونکہ اید آنے والی ہے بڑی اید زلحج کا مہینہ چل رہا ہے گھر جا کے میری یہ روٹین ہے کہ میں نے ساری صفائی ڈیٹیل سے کی ہے یہ پچھے دنوں میرا بیٹا پکنک پہ گیا ہے تو میرے لیے شیئر لے کے آیا ہے اب ساری صفائی میں نے کرنی ہے تمام گھر کو دھونا ہے تاکہ اید کے لیے گھر ساف سترا ہو جائے کیونکہ جس وقت ہماری ٹیوٹی جن دنوں میں تھی تو وہ سات آٹھ نو تو اگلا دن جو ہے وہ اید کا ہے یعنی یہ آج تک کی میں روٹین آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں سارے گھر کی میں نے صفائی کی ہے اور سارا گھر میں نے ٹیٹیل سے ساف کیا ہے کیونکہ بڑی اید ہے بہت کم کوئی آئے جائے گا لیکن پھر بھی آپ کو پتا ہے کہ اید ہے تو اسی لیے سارا گھر ساف کیا جاتا ہے ہر ایک چیز کو ترتیب سے رکھا جاتا ہے اور ساتھی عمل فاطمہ جو تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے کیونکہ میں نے سارے فرض ہوئے ہیں تو وہ اپنا کام کر رہی ہے تو میں نے اسے بھگایا ہے اور پھر ساتھی میں نے اپنے یہ پانی بھی خوش کر لیا تو دیکھئے گھر کتنا ساف ستھرا اور نکرا نکرا ہو چکا ہے جب گھر ساف ہو جاتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے اور گھر اور خود اپنا اچھا لگنے لگتا ہے اچھا صفائی ستھرائی کے بعد پھر میں نے کچن کا روح کیا کل انشاءاللہ اید ہوگی تو اید کی ساری صفائی ستھرائی تو ہو چکی ہے لیکن کھانی میں میں بنا رہی ہوں گدو اور ساتھی انڈے کیونکہ انشاءاللہ کل تو گوش ہو گئی اور انڈے میں بنا رہی ہوں میں نے کہا کہ تھوڑی سی چین ڈیشز بناتی ہوں کہ اگر وہ کدو نہ کھانا چاہے تو وہ انڈے کھا سکے اس لیے میں نے خیال رکھا ہے اور دونوں چیزیں بنا لی ہیں تاکہ میں رات کو بھی ریلیکس رہ سکوں اس وقت دوپیر کا وقت ہے اور یہ میں کھانے کی تیاری کر رہی ہوں اور آج ماشاءاللہ سے نو جولائی ہے میں تین دن کی ایکٹیوٹیز آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کہ تین دن تک میں کیا کرتی رہی ہوں بس اسی قسم کی ایکٹیوٹیز اسپیشلی صفائی بہت زیادہ ٹائم لیتی ہے جس کی وجہ سے میں ویلوگ بھی نہیں دے پائیں بس ان دنوں یہی روٹین چل رہی ہے گرمی بھی زیادہ ہے آنا چانہ بھی ہر ایک کا کام ہوتا ہے لیکن گھر کے کام آپ نے پراپر کرنے ہیں اور فیمیل کی کوئی چھوٹی نہیں ہوتی چاہے انہیں گھر کا کام کرنا پڑے چاہے باہر کے کام کرنا پڑے کوئی چھوٹی نہیں ہوتی انہیں ہر حال میں سارے کام نمٹانے ہوتے ہیں کھانا تو میرا ریڈی ہو چکا ہے ساتھ ہی میں نے اپنے برطن وغیرہ بھی دھولی ہیں ساتھ ساتھ برطن دھوتی ہوں اور پھر تھوڑی دیر گزرے گی تو پھر برطنوں کا ایک ڈھی لگ جائے گا اچھا اب یہ شام کا وقت ہے عمل فاطمہ اور عنایا بہت زیادہ خوش ہیں آپ سمجھ چکے ہوں گے کہ یہ دونوں بہنیں کیوں خوش ہیں اور حیرت کا اظہار کر رہی ہیں دیکھ رہی ہیں اور کوئشن کر رہی ہیں کہ یہ کیا ہے یہ دیکھیں عمل فاطمہ کوئشن بھی کر رہی ہے کہ یہ کیا چیز ہے اور بہت زیادہ خوش ہیں عید قربان ہے اور ہر ایک کے گھر میں چانور آ جاتے ہیں لیکن آپ لوگوں نے چیز کا خیال رکھنا ہے قربانی کی چانور ہوتے ہیں ان کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے حدیث مبارکہ ہے کہ جو اللہ کی مخلوق پر رحم نہیں کرتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں فرماتا اس لئے اللہ کی مخلوق کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنا اللہ کو بہت پسند ہے حتی کہ چانور اور پرندوں کے ساتھ بھی اس لئے انسان اللہ کی رحمت کا مستحب ٹھہرتا ہے بڑی عید کے حوالے سے چانور بھی آ چکا ہے لیکن اس سے پہلے ہم شام کے وقت بزار کی طرف گئے ہیں کچھ ہم نے مسالہ جات وغیرہ لیے ہیں کچھ دپڑے پی کو کروائے ہیں کچھ ٹیلر سے کپڑے لینے تھے اور کچھ ضروری چیزیں لینی تھی تو اس لئے ہم لوگ کر رہے ہیں بزار کا روخ اور ہم کینٹ کی راستے سے کہ بزار کی طرف گئے ہیں کینٹ تو ویسے بھی بہت خوبصورت اور صاف سترہ ہے اور یہاں بے وقتن وقتن ٹکریشن وغیرہ کی جاتی ہے جو کہ بہت اچھی لگتی ہے تو یہ بھی اچھا لگ رہا تھا تو چلے میں نے کہا آپ کے ساتھ چھیئر کر لیں سارا کچھ کرنے کے بعد ہم نے ضروری چیزیں لینے کے بعد شام کے قریب ہم گھر کی طرف آئے ہیں بزار میں بہت زیادہ رش تھا اور کافی لوگ موجود تھے بزار میں رش اور ہر دکان پر رش دیکھ کے بلکل بھی نہیں لگتا تھا کہ مہنگائی آ چکی ہے ہر دکان سجی ہوئی تھی ہر دکان پر رش تھا اور لوگوں کی گہمہ گئنی اور چھوک دیکھنے کے لائق تھا شاید عید کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ مصروف ہیں یا عید کے بعد شادیاں شروع ہو جاتی ہیں تو اس لئے بھی لوگ بہت زیادہ مصروف نظر آئے گھر آنے کے بعد میں نے سویٹش کی تیاری شروع کی اور آج میں کیا بنا رہی ہوں آج میں بنا رہی ہوں سوائیوں کی کھیر اور اس کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں یہ آپ کو نیٹو کا ٹرائی ملک نظر آ رہا ہے یہ جو آپ کو سپون نظر آ رہا ہے یہ فور میں نے بھرے ہوئے لئے ہیں یعنی ایک لیٹر تک میں نے نیٹو کا دو تیار کیا ہے ویسے اگر آپ چاہیں تو چاور کو بھگو کے رکھیں اور پھر انہیں بلینڈر میں ڈال دیں تو اس طریقے سے بھی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ انسٹنٹ تیار کرنا چاہیں تو اس طریقے سے بھی سوائیوں کی کھیر ریڈی کر سکتے ہیں میں نے ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون جو ہے کوکنگ آئل لیا ہے اور اس میں میں نے ڈال دینی ہے سوائیاں سٹارٹ میں میں نے آپ کو سوائیوں کا پورا پیکٹ دکھایا ہے لیکن میں نے بہت کم سوائیاں لی ہیں اور پھر اس کے بعد ان کو مسل دیا ہے یعنی ان کا چورا بنا لیا ہے اب ان کو وینے کرنا ہے فرائی فرائی کرنے کے بعد پھر میں نے اس میں ایٹ کرنا ہے دودھ اس کے علاوہ میں نے لیا ہے مہران کا کھیر مکس لیا ہے ویسے بھی آپ کھیر بنا سکتے ہیں لیکن چونکہ میں انسٹنٹ بنا رہی ہوں سارا دن کام کرتی رہی ہوں تھک چکی ہوں بزار سے بھی آئی تھی تو اس لیے انسٹنٹ سوئیوں کے کھر بنا رہی ہوں اچھا سوئیوں کو اچھی طرح سے فرائی کرنے کے بعد اب میں نے اس میں ایٹ کر دینا ہے دودھ دودھ ایٹ کر کے دودھ کو میں نے پکانا ہے جب اس میں بوائل آئے گا تو پھر میں نے جو ہے کوئی بھی برینڈ کا آپ کھر مکس لے لیں وہ آپ اس میں ایٹ کر سکتی ہیں اب میں نے انہیں پکانا شروع کر دیا ہے دودھ کو دودھ کو اتنا پکانا ہے کہ اس میں بوائل بھی آ جائے گا اور سوئیوں بھی تھوڑی گل جائیں گی جب یہ ہو جائے گا سوئیوں گل جائیں گی تو پھر ہم نے جو کسی بھی برینڈ کا آپ کے پاس کھر مکس ہو تو وہ ایٹ کر دیں اور اس کے علاوہ یہ دیکھئے یہ ایٹ کر دیں اس کے علاوہ آپ نے ایک ٹی سپون ولینا انسٹس بھی ایٹ کرنا ہے اور پھر مسلسل چمچ چلاتے رہنا ہے تاکہ یہ لگنے نہ پائیں ویسے تو یہ بکریت ہے اور ہر طرح گوشی گوش ہوگا لیکن گوش بھی جب کھا لیتے ہیں تو میٹھی کی طلب ہوتی ہے جب تھوڑا موسم اچھا ہوتا ہے تو بندہ حلوہ بنا لیتا ہے زردہ بنا لیتا ہے لیکن میں نے سوچا کہ کھیر ریڈی کر لی جائے کیونکہ اس کو ہم جب ٹھنڈ ٹھنڈا جائے کریں گے تو زیادہ اچھا لگے گا سوائیوں کی کھیر بہت آسانی سے ریڈی ہوتی ہے اور اگر آپ ویسے بھی بنانا چاہیں وہ بھی انشاءاللہ زندگی رہی تو میں کبھی آپ کو خودی بنا کر دکھاؤں گی تو بس یہ دیکھئے ریڈی ہونے والی ہے بابل بنے لگے ہیں اور تھکنس جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے اس کو میں تھوڑا سا اور بناوں گی جب یہ گاڑا ہو جائے گا تو بس میں فلم بن کر دوں گی اور ویسے بھی جب اس کو میں فریج میں رکھوں گی تو یہ مزید تھک ہو جائے گی اور بہت زیادہ اچھی لگے گی یہ دیکھئے اب یہ جو ہے بن چکی ہے گاڑی ہو چکی ہے میں نے فلم بن کر دینا ہے اب اس کو کرنا ہے میں نے تیش آؤٹ اس کے ساتھ ساتھ آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی بریس کیجئے کہا تاکہ میرے نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولئے گا سبیوں کی کھی ریڈی ہو چکی ہے اس کو میں نے تیش آؤٹ کر لیا ہے اور اب میں نے اس کے گانیشنگ کرنی ہے بادام سے کچھ بادام کو میں نے موٹا موٹا پیس دیا ہے اور کچھ کو میں نے ثابت رہنے دیا ہے اب میں نے اس کے گانیشنگ کرنی ہے اگر آپ کو بادام کے علاوہ کوئی اور ڈرائی فروڈ بھی پسند ہو تو آپ اسے بھی کانیشنگ کر سکتی ہیں چلتے چلتے ایک اچھی سی بات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کچھ باتوں کا جواب صرف خاموشی ہے اور خاموشی بہت خوبصورت جواب ہے کیونکہ شیخ سادی نے فرمایا تھا کہ آج تک اپنی خاموشی پر نہیں پچھتایا جب بھی پچھتایا تو اپنے بولنے پر ہی پچھتایا تو دیکھئے زبردست سے سمیوں کے کھیر ریڈی ہو چکی ہے اب یہ جائے گی فریج میں یہ بکری سب کے گھروں میں خوشیاں لے کر آئے اپنا اور اپنی فیملی کا بہت سارا خیار رکھی گا مجدوں میں یاد رکھی گا انشاءاللہ پھر ملوں گی اللہ حافظ